بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا ویلکم میرے چینل پر تو آپ سب کیسے ہیں ہم بھی بالکل دیکٹ آگئے ہیں اور ابھی میں تیاری کر رہی تھی بریک پاسٹ کی اور آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا چینج کیا جائے کیونکہ انڈے تو میں ویسی بھی نہیں کھاتی ہوں نشتے میں لیکن آج کل جو نا میرے حزبن بھی نہیں کھا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آج جو نا آلو کا ساگ بنایا جائے کیونکہ یہ بہت ہی امی اور بہت ہی ریسٹی بنتا ہے اور میں یہ امی کے ریسٹی پر سے بنا رہی تھی کیونکہ میری امی کے یہاں پر یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور پپا بہت شوق سے کھاتے ہیں خاص طور پر تو ہم یہ اکثر جو نا پپا کے لئے بناتی ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے تو آج میرا بھی دل کیا ہے کہ میں جو نا آلو کا ساگ بناوں اور بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے طریقے سے بن جاتا ہے یہ یہاں پہ دیکھیں میں نے بس دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے کیونکہ بس میں اپنے اور اپنے ہس بینڈ کے لئے بنا رہی ہوں اور یہ بھی ہم دونوں کے لئے بہت ہو گیا تھا کیونکہ بچوں نے تو میرے ناشتہ کر لیا تھا لیکن میں اور میرے ہس بینڈ بچے تھے تو بس میں ہم دونوں کے لئے بنا رہی ہوں اور اگر بچے گا تو پھر میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تو یہاں دیکھیں دو آلو کو کاٹ کر میں اس طرح سے کاٹ رہی ہوں اور اس کو میں پانی میں ڈال کر چھوڑ دوں گی تاکہ آلو کالے نہ پڑے اور ساتھ میں میں یہاں پہ پراتھو کا آٹا بھی گوند رہی ہوں تاکہ گرم گرم پراتھے بھی ساتھ میں ہم لوگ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اچھا بھار کا جو ساگ ہوتا ہے وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جو کہ یہ حلوہ پوری کے ساتھ آتا ہے تو بس میں کھا لیتی ہوں لیکن مجھے اتنا اچھے طریقے سے جو انا میں نہیں کھا پاتی جیسا میں گھر کا بنا ہوا ساگ کھا لیتی ہوں کیونکہ گھر کا کافی ساف سترہ اور اچھا اور جو انا ہلکا ہوتا ہے کھانے میں اور ڈائیجرس بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے نیل پینڈ لگایا ہوا تو کافی مجھے یہاں پہ کومیٹس آ جائیں گی کہ آپ نماز نہیں پڑھتی میں نے بس شاک میں لگا لیا تھا اور کھانا بنانے کے بعد میں نے اس کو ریموور سے ساف کر کے اور پھر میں نے نمازہ کر لیتی آپ لوگ پوچھتے ہیں اس لیے بس میں نے بتا دیا میں نے کہا چلے میں بتا دیتی ہوں اچھا جی آ جاتے ہیں ریسپی کی طرف تو میں نے یہاں ایک پین میں جو ہے نا پین تو نہیں یہ کڑھائی ہے کڑھائی کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی لیا تھا تقریبہ ڈیڑھ کپ کے حساب سے اور اس میں میں نے کٹے ہوئے آلو ڈال دیئے تھے آلو دیکھیں میں نے اس طریقے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تھے آپ چاہیں تو اس کو اور چھوٹا بھی کٹ سکتے ہیں لیکن یہ جب یہ گل جائیں گے نا تو یہ بلکل گھل جاتے ہیں اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ دیکھیں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی تھی اور کلونجی ڈال دی تھی اور یہاں پہ ساتھ میں ڈالی ہیں میں نے ہلدی پاورڈر تو یہ سب چیزیں میں نے آدھا تھا جب میں ڈال دی تھی کلونجی میں نے تھوڑی سی لی تھی اور ہلدی پاورڈر بھی میں نے زیادہ تھوڑا سا ہی لیا تھا زیادہ نہیں ڈالا تھا اور تھوڑا سا میں نے نمک لے لیا تھا حضب زائقہ آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ آلو لے رہے ہیں تو آپ لوگ اس کے حساب سے لے لیجئے گا تھوڑا سا میں نے یہاں پہ سپیز زیرہ ڈالا تھا اور اس سب چیزوں کو ایک ساتھ چڑھا کے میں ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے نا اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک یہاں پہ میرے آلو کا ساکھ تیار ہو رہا ہے ساتھ میں میں بنا لوں گی گرم گرم پراتے کیونکہ ہمارے گھر میں بزار کی روٹیاں میں آپ لوگ ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں کھاتے تو اسی طریقے سے بزار کے پراتے بھی نہیں کھاتے ہیں میرے حجبینٹ کو تو بالکل بھی ڈان کے پراتے بھی پسند نہیں ہے اور مجھے بھی نہیں اچھے لگتے ورنہ بہت سے گھروں میں ڈان کے پراتے کھا لیتے ہیں تو ان کے زندگی آسان ہو جاتی ہے لیکن ہمارے زندگی میں ابھی فی الحال یہ آسانیاں نہیں ہیں اور مجھے کرنی بھی نہیں کیونکہ مجھے خود کبھی پسند نہیں ہے بزار کی روٹیاں روز روز کیا کھا کے اپنے سہتوں کو خراب کرنا ہے تو کوشش میرے یہ ہوتی ہے کہ سالن کے ساتھ میں جو روٹی بھی پھر گھر کی بناوں کیونکہ جب انسان اتنا لگ جاتا ہے کچن میں تو ایک روٹی بنانے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا تو بس یہاں پہ گرم گرم پراتے بنائیں گے اور ہمارے جو ہے نا تھوڑے سے اسکوائٹ شیب میں پراتے کھایا جاتے ہیں تو زیادہ شوق سے جو نہ کھاتے ہیں ابھی جھانگیر کی تھوڑی سی فرمائی جا رہی ہے میرے کانوں میں کہ ممہ لچے والے پراتے بناوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی بناوں گی لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے بس میں جلدی ہلتی یہی بنا رہی تھی اور آج تو وہ ایسی بھی جھانگیر نے ناشتہ کر لیا تھا تو انشاءاللہ پھر کسی دن جھانگیر کے لیے ہی بناوں گی تو بس یہاں پہ دیکھیں جتنی دیر میں پراتے میرے بن رہے ہیں اتنی دیر میں ہی جو نہ ساکھ تیار ہو جائے گا تو پراتے جو نہ میں یہاں پیسلے کی کے بنا رہی تھی اور آپ لوگ میری ڈائیٹ کے حساب سے بہت آج کل سوال کر رہے ہیں کہ بھئی میں اپنا ویٹ کیسے کم کر رہی ہوں تو میں آپ لوگو بتا دوں کہ میں کوئی ڈائیٹنگ شائنگ نہیں کر رہی تو میں آپ لوہ کو کبھی کہوں گی کہ ڈائیٹنگ کریں کیونکہ ڈائیٹنگ کرنا کوئی اچھی اور اکلمندی کی بات نہیں ہوتی ہاں آپ کھانا کم کھائیں اچھا کھائیں لیکن کھانے کو بالکل چھوڑے نہ کھانے کو بلکل ختم کرنا اچھی بات نہیں ہوتی خاص کر کے وہ ینگ لڑکیاں جو کہ ویٹ کم کرنے کے چکر میں آکے کھانا چھوڑ دیتی ہیں پھر بعد میں جو ان کو مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اس لئے میں آپ لوگوں کو یہی ہمیشہ کہوں گے کہ بھلے کم کھائیں لیکن کھائیں ضرور بلکل کھانے کو ختم کبھی نہ کریں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز دی ہوئی نعمتیں یہاں پر ساگ دے کے تیار ہو چکا یعنی کہ تیار نہیں آلو گل چکے ہیں اور میں نے اس کو ہلکا سا ہی سپون سے جب دبایا تو وہ آلو بلکل اچھی طریقے سے گھل رہے تھے تو تھوڑا سا میں نے ان کو اور گھلا لیا تھا چمچ کی مدد سے اور ساتھ میں میں یہاں پہ ایک پیالی میں تیار کر رہی تھی کون فلور تھوڑا سا میں نے کون فلور لیا تھا اس میں تھوڑا سا پائیں ڈالا اور یہاں پہ کون فلور تیار ہو گیا اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی اس آلو کے ساگ میں تاکہ اس کا جو ایک پتلا پانینا وہ ختم ہو جائے اور تھوڑی سی اس میں تکنے سا جائے تو یہاں دیکھیں تھوڑا سا میں نے کون فلور شامل کر دیا تو یہ ساگ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کوئی بہت چھاہ لگے گا آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ پوریا بھی بنا سکتے ہیں اور میں بات کر رہی تھی ڈائٹنگ کی تو میں اپنا ویٹ کیسے کم کر رہی ہوں اور میرا ابھی ان دنوں جو ویٹ کم ہوا ہے تقریباً فور ٹو فائف کیجی ہوا ہوگا تو وہ کس طریقے سے کم ہو رہا ہے وہ کس چیز سے کم ہو رہا ہے تو میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی وہ کسی اور ویلوگ میں بتاؤں گی کیونکہ آج کا ویلوگ جو ہے نا بہت زیادہ پر لمبا ہو جائے گا تو ساتھ میں دیکھیں یہاں پہ میں نے شامل کر دیا تھا آدھا ٹیمارٹر ٹیمارٹر جو ہے وہ آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں لیکن اس سے یہ ہے کہ اس کا جو ذائقہ وہ زیادہ اچھ ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ آدھا ٹیمارٹر ڈال دیا تھا ساتھ میں ایک ہریمش لیتی اور تھوڑا سا ہرہ دنیا تو یہاں پہ بہت ہی یمی سا اور کنی پیاری خوشبو آ رہی تھی یہاں پہ ساکھ کی کیونکہ اس میں کلونجی جو ملی ہوئی ہے نا تو اس سے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور کلونجی کا استعمال آپ لوگ ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ کرا کریں صبح اٹھ کے جو ہے اس کے ساتھ دانے لے لیا کریں تاکہ آپ ہمیشہ سہت مت اگر رہنا ہے آپ لوگ کو تو کلونجی کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں کیونکہ کلونجی میں بہت شفاہ ہے سوائے موت کے اس میں ہر چیز کا جو علاج ہے تو کوشش کریں اور ہم لوگ نے تو کوویٹ کے دران بہت زیادہ اس کا استعمال کیا تھا میں تو روزانہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتی تھی اور خود بھی کھاتی تھی تو آپ لوگ کو بھی بس میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کیا کریں تو روزانہ جو نا ایک کی ایک ناشتہ مجھے بہت بور کر دیتا ہے اس لئے روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی کچھ الگ طریقے کا ناشتہ کروں کبھی کباب تن لیتی ہوں کبھی صرف چائے پاپے کھا لیتی ہوں اور رات کا اگر سالن مجھے مل جاتا ہے تو وہ تو میرا فیوری ناشتہ ہوتا ہے رات کا سالن اور تلی ہوئی روٹی بہت ہی یمی لگتی ہے تو ہم لوگ بس یہاں پہ اپنا بریکفاسٹ انجوائے کر رہے ہیں بچوں نے میرے پہلے ہی کر لیا تھا تو بس ہم دونوں ہی کھا رہے تھے اچھا جی ایک سوال مجھے آ رہا تھا میری ایڈیڈنگ کے لیے کہ میں ایڈیڈنگ کونسی اپنی ایپ سے کرتی ہوں تو میں یوز کرتی ہوں کائن ماسٹر تو کافی ٹائم سے ایک ویسٹن تھا میں نے کہا چلو آج اس کا بھی جواب دے دیتی ہوں کائن ماسٹر مجھے بہت ایزی لگتا ہے اور میرا ایک کہہ لیں کہ میرا ہاتھ جو بند چکا ہے اس پہ تو اس لیے میں اسی سے کرتی ہوں ورنہ بہت ساری اور بھی ایپ سے جس سے آپ کر سکتے ہیں میں نے اور بھی ایپس کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے ایزی جو نا کائن ماسٹر لگتا ہے تو اس لیے میں اسی سے ہی کرتی ہوں باقی آپ لوگ جس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں ساری ایپس جو ہیں بچیں ہیں نمک ملتی صحیح ہے انڈا نہیں کھانا تھا نمک انڈے سے آپ کو بھی پروبلم مجھے بھی پروبلم انڈا اچھا نہیں لگتا تو کیا کریں میں یہ ہی کھا لیتا ہوں میں تو اچھار سے کھا رہا تو بتا ہاں اچھار بھی تو ہے تو بریکفاسٹ کرنے کے بعد کچن جو ہے سمیٹنے کے بعد میں آگئی تھی اب اپنے سٹور کی طرف اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے گھر کا کیا حال ہو رہا ہے کیونکہ میں نے جو کیپنٹ ہے بچوں کی وہ روم میں شفٹ کروای ہے سامنے دیکھیں یہ بچوں کی رکھی ہوئی ہے اور برابر میری اور میرے ہزبینڈ کی ہے اور برابر میری ٹوائس وغیر رکھنے کا ایک ڈیوائیڈر کا سائٹ ہے تو بیٹ آپ دیکھتے ہوں گے میرے پرانے بلوکس میں کہ پہلے سامنے کی وال پر رکھی ہوئی تھی اور میں نے اس کا جو سرحانہ ہے وہ چینج کروایا تو یہ سے بہتنا سے کام نے جو نا پورے گھر کو میرے ہلا دیا تھا اور مجھے سیٹنگ بھی کچھ چینج کروانی تھی روم کی کیونکہ مجھے کمپیٹو ٹیبل پرچیس کرنی ہے جھانگیر کے لیے اور جھانگیر کافے ٹائم سے جو نا کمپیٹو ٹیبل ماغ رہا تھا لیکن روم میں کچھ جگہ نہیں بن پا رہی تھی تو بس وہ جگہ بھی بنانی تھی اور ساتھ میں مجھے آج گرم کپڑے جو تھے وہ تمام رکھ دے نہیں بند کر گئے کیونکہ ہمارے آپ گرمی آ چکی ہیں موسم بس ایسا ہے کہ دوپہر میں تو خیر بہت ہی سڑی گرمی ہو رہی ہے لیکن رات میں ہلکی پھول کسی بس ٹھنڈ ہوتی ہے تو ایک آدھ کوئی شیڈ جو ہے نا موٹی فلسیلس کے رکھ لوں گی بچوں کی میں باقی جو ہے میں سارے جو موٹے موٹے کپڑے ہیں جیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ ساری بیکس میں ڈال کے رکھ دوں گی کیونکہ میرے بھی جو سٹور ہے نا وہ تھوڑا سا بے تکاہ بنا ہوا ہے سٹور کے اندر شیلس نہیں لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے میرا سٹور جو ہے نا صحیح طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ سمٹ نہیں پاتا ہے تو یہ کام بھی خیر مجھے کروانا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہی تمام کام ہوتے ہیں ایک ساتھ تو انسان سارے کام نہیں کر سکتا ہے تو کیبنٹ کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بچوں کی جب وہ آئی ہے نا سٹور میں سے تو پورا طفان مچ چکا ہے کیبنٹ میں بری طریقے سے اور میرے گھر میں جب ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا تو میں سنڈے یا فریڈے کو ہی رکھواتی ہوں کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ بھاری سمان ہوتا ہے اور ایسا پھارا کرنے کا چکر ہوتا ہے تو مجھے میرے ہزبینٹ کی ضرورت بہت پڑتی ہے اور میرے بلوگز دیکھیں لیڈیز تو دیکھتی ہیں لازم آتے میرے ہیں فیملی بلوگز تو فیملیز ہی دیکھتی ہیں تو فیملیز کے اندر جنرز بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں تو میں بس ایک میسج دینا چاہوں گی اپنے بلوگز کے ذریعے کہ لیڈیز کے ذمہ ایک گھر کا کام ہوتا ضرور ہے اور کہتی ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ عورت سمحالتی ہے بے شک ایک عورت سمحالتی ہے لیکن اس کو مینج کرنا عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ گھر کبھی بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا جہاں پہ مرد اور عورت دونوں جو ہے نا مل کے نہ چلائیں صرف عورت جو ہے نا تمام کام نہیں کر سکتی بہت سارے کاموں میں اس کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو بھی کروانا چاہیے اپنے بچوں کو جو ہے نا اس طرح کی تربیت دینی چاہیے کیونکہ میرے بھی دو بیٹے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی بیٹی نہ ہو تو آپ یہ بولو کہ ہماری دو بیٹی نہیں ہے تو ہمارے بیٹے کس طرح کام ہم سے کروائیں گے تو میں اپنے بچوں سے بھی چھوٹے موٹے کام اسی لیہی کرواتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز نہ آئے کہ گھر کے کام تو نہ صرف عورت ہی کرتی ہے کیونکہ ہمارے نبی کی بھی سننا ہے گھر کے کام کرنا اور جینٹس کو بھی گھر کے کاموں میں حصہ ضرور لینا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے عورت کا چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو چاہے وہ بیوی ہو جو انسان اچھا انسان بنتا ہے نا یعنی کہ جب اس کے دماغ کے اندر احساس ہوتا ہے تو وہ ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا لیتا ہے چاہے وہ شہر کا ہو چاہے وہ بیٹے کا ہو چاہے وہ بھائی کا ہو تو بس انسانیں تو نہیں چاہیے اور احساس ہونا چاہیے اچھا دیکھیں یہ جو بیگ ہے نا میں نے مریسی لیے تھا تو مجھے اتنا زیادہ یہ اب کام آ رہا ہے نا کہ دیکھیں میں نے تمام اپنے جو گرم کپڑے تھے نا وہ ان بیکس میں رکھ دی ہیں اور میں اس کے بعد جو اپنے بکسے میں ڈال دوں گی تو ان بیکس کی جو مجھے قدر ہے نا وہ اب پتہ چل رہی ہے کتنا میرے کام آ رہا ہے اور کتنی زیادہ اس میں سپیس ہے تو بہت اچھے بیکس نکلی ہے گھر کا جو حال ہے نا وہ کافی حد تک تو سمٹا ہے لیکن ابھی پوری طریقے سمٹا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیا حال ہو رہا ہے ابھی ایسا ہو رہا ہے لیکن اب بھوک لگنا بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی ہم لوگوں کو یہ تھی ٹیبل میں نے ایسی بس رکھی ہوئی تھی کیونکہ میری جہاز کی تھی جس پر ٹی وی رکھا تھا تو جانگیر کوئی بہت بھولی لگتی ہے کہتا ہے مجھے نا دوسری ایک نئی علاقے دیں اور یہ صرف اس لڑکے کی وجہ سے ہوئی ہے اس پورے گھر کی آلت یہ ہے وہ لڑکا کتا شریف بناوا ہے کتا شریف بناوا ہے اس کی وجہ سے سارا گھر سمٹا کروا دیا تو بسر رہو پہن لو کچھ کپڑے سائی سے ابھی جتنی تھکن ہو رہی کیونکہ میں نے مسیم بھی لگائی تھی کھانا بھی پکایا کھانا نہیں پکایا مگر اب جو نا تھکن بہت شدید چڑھ رہی ہے دل بھی نہیں چاہ رہا لیکن اب باہر جا کے کھاتے ہیں چلو جال جلدی آؤ ایک فائدہ ہے نا کیا فائدہ ہے بھائی کمرو ٹیبل لانے کا کمرو باٹھانا کھانے میں باہر سنو کیت نہیں ملا اے مجھے نیند بھی آ رہی ہے تھکن بھی ہو رہی اور ابھی آکے سارا سمیٹنا ہے کام چلے بھئی نکلیں بس آپ تھے چلے خیر گھر کا دیکھ دیکھیں نا مجھے تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں سیٹی کی طرف تو سیٹی آنے کے لیے ہم لوگ آتا گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ لطیفہ باد سے سیٹی کا جو ڈسٹینس سے وہ اتنا ہی ہیں تو یہاں پہ بچوں کے جو آئیٹم سے وہ بہت اچھے مل رہے تھے کیپنیٹس وغیرہ در کر رہا تھا کہ ساری کیپنیٹس وغیرہ لے لو لیکن وہ ایشو ہے کہ کمرہ اتنا بڑا نہیں ہے میرا جو دوسرا والا جروم ہے تو میں تو خیر نہیں کیپنیٹ وغیرہ تو میں نہیں لوں گی کیونکہ اس کی نیڈ بھی نہیں ہے تو ہم لوگ بس یہاں پہ کمپیرو ٹیبل دیکھ رہے تھے اور جہاں گیر کو جو نا ایک ٹیبل پسند آئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ میرے اس بین پر کیا کہتے ہیں کیونکہ فائنل جو ہے وہ ڈیسیجن تو میرے اس بین کو ہی لینا ہے کہ کب لیتے ہیں ابھی تو خیر ہم لوگ جائیں گے بس کھانا کھانے کیونکہ بچوں کا حال ہو رہا ہے برا بھوک سے تو ہم لوگ بس یہاں آئیں فش کھانے کے لیے موسیقی 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 تو بس یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے تھوڑا سا جو نا چھوٹا سا بریک لیا تھا اور اس بریک ختم ہونے کے بعد جو نا دوبارہ میں لگ گئی تھی اپنے کام سے گھرانے کے بعد کیونکہ ابھی کام جو نا وہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ کبھی آئی گی اور دوبارہ سے کام میں کریں گی تو خیر اب میں آگئی تھی اسٹور اور اپنا جلدیل دی اسٹور سمیٹوں گی تو اسٹور کی حالت بس ابھی جتنی ہے نا اس کو میں سیٹ کرنے ہی کوشش اپنی طریقے سے تو کر رہی ہوں ورنہ یہ کہ آگے جا کے انشاءاللہ اس میں تھوڑا بہت کام کروانا ہے اور سامنے جو نا شیلس کا خیال لگیں گی تو یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے تھوڑا سا سمحال لے گی اسٹور کو جو اس کا بکھی رہا ہے تو خیر جتنا ب یہ اس میں تخیر آپ کو سافائی رکھنی پڑتی ہے ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب یہ کام ہوگا تو ہم اس کے بعد ہی سفائی کریں گے تو یہ بہانہ نہیں چلتا اور دنیا میں جو ہے نا مجھے ایسا رکھتا ہے کہ آپ کو تمام فیلس میں جو نا چھٹی مل جاتی ہے لیکن ایک واحد ایک ہاؤس وائف کی جو نوکری ہے نا یعنی کہ ایک عورت کی جو نوکری ہوتی ہے جو کہ اپنے گھر کو سمالتی ہے جو اپنے گھر کو جنت بناتی ہے اس کو کسی بھی دن چھٹی نہیں مل کیونکہ نہ تو سنڈے کو نہ تو فریڈے کو اور اس کو تمام جو کام ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں بس تھوڑی سی ہمت مل جاتی ہے جب آپ کے گھر کے جانس یا آپ کے بچے جو ہے نا آپ کا ہاتھ بٹا لیتے ہیں آپ کو اپریشٹ کر دیتے ہیں تو بس عورت میں ایک جانس ہی آ جاتی ہے بس ہمیشہ اپنی ماں کی عزت کیجئے اپنی بہنوں کی عزت کیجئے اور اپنی بیوی کی عزت کیجئے اور ہمیشہ ان کو سرہائیں ان کا احترام کریں ان کی ہمت بنا ہے تو ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں تو بس ایک چھوٹا سا میسج تھا اور زندگی کے موڑ پر اگر آپ لوگوں کامیاب ہونا ہے تو بس سب کی عزت کیجئے اور سب کے ساتھ اچھے سے رہیے کبھی کسی کا دل مت دکھائیے کیونکہ یہ جو دل دکھتا ہے نا تو بس کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا تو آج کے بھی لوگ آپ لوگ کو میرا کیسے لگا مجھے ضرور بتائے گا مجھوں میری فیملی کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نایس لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خ موسیقی